اسلام علیکم دوستو میں ہوں جویری فال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ گئر ٹپس پر دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ڈاو کی معلومات کے بارے میں ہوگا کہ یہ کب بریڈ کرتے ہیں ان کا بریڈنگ سیزن کب سٹارٹ ہوتا ہے اور ان کا بریڈنگ سیزن کب ختم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایج کیا ہوتی ہے جب یہ بریڈنگ کرتی ہیں یہ تمام معلومات میں آج اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ والے بیل لائک جانوں کو لازمی پرائس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں ہمیشہ نوٹیکیشن کے ذریعہ آپ کے پاس پہنچ جائے دوستو میرے پاس تقریباً تیس کے قریب پیر لگے ہوئے ہیں جو کہ بریڈنگ بھی ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہو چکی ہے بریڈنگ بھی اچھی خاصی چل لیا دوستو ان کی جو بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے یہ پچھلے مہینے سے بریڈنگ سیزن جو سٹارٹ ہو چکا ہے یہ تقریباً مارچ اور اپریل سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر گرمیوں کا پریندہ ہوتا ہے یہ گرمیوں میں زیادہ بریڈ کرتا ہے بان اس پر سدیوں میں دوستو تقریباً یہ ڈیڑھ مہینے کے اندر یہ دو بار بریڈ کر لیتا ہے ایک بار جب یہ انڈے دیتا ہے تقریباً بارہ سے تیرہ دن کے اندر ان کے انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں اور تقریباً دس سے بارہ دن کے بعد یہ فول ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ یہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیتا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ مہینے کے قریب ایک مہینہ بیس دن کے قریب یہ دوسری بار بریڈ کر لیتا ہے ماشاءاللہ سے اس کا بریڈنگ سیکل چلتا رہتا ہے یہ جو سیزن کا ختم ہوتا ہے تب تک یہ بریڈ کرتا رہتا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ان کے پاس ان کی بریڈ آتی رہتی ہے اور دوسری بات ان کے ان کے پتھے کب بریڈ سٹارٹ کرتے ہیں سو سو ان کے پتھے یہ تقریباً ان کی گروت پر بھی ہوتا ہے اگر آپ ان کو اچھی فیڈ دیں گے تو یہ اچھی گروت کریں گے اور اچھی گروت یہ جلدی بریڈ بھی کر دیتا ہے یہ تقریباً ڈھائی سے تین مہینے کے بعد یہ بریڈنگ سٹارٹ کر دیتا ہے ان کے جو پتھے ہوتے ہیں اور پتھے آپ نے اس طرح لگانے ہیں کیج بھائی کیج یہ میں نے آپ کے سامنے یہ دیکھیں کیج لگایا ہے یہ تقریباً سولہ ہانو والا کیج ہے اس کے علاوہ میں نے کلونی بھی لگائی ہوئی ہے مجھے جتنی اچھی بریڈ کیج بھائی کیج میں آتی ہے اتنی اچھی بریڈ کلونی میں نہیں آتی میرے پاس تو اس طرح ہوتا ہے کیونکہ کلونی میں میں نے کافی پیر چھوڑے ہوئے ہیں اور میں نے آپ درخت دیکھیں اس کے اوپر میں نے گھونسے لگائے ہوئے ہیں اسی جو اس کا بنا ہوتا ہے گھونسرا اسی میں ہی بریڈ کر دے تقریباً تین سے چار فی میل ایک ہی جگہ بریڈ کر دیتی ہیں جب پہلی جو فی میل ہوتے ہیں اس کے چیکس نکلتے ہیں تو وہ دوسری فی میل ہوتے ہیں اس کے چیکس نیچے پھینک دیتے ہیں تو اس طرح مرتے رہتے ہیں یہ کم سے کم تقریباً ایک یا دو بچہ نکلتا ہے وہ بچتا ہے ان کے گھونسے میں اگر چھے انڈے ہیں تو ایک ہی بچتا ہے تو اس لیے جو ہی کھانے میں آپ ایک پیر لگائیں گے تو وہ تقریباً ایک ہی پیر بریڈ کرے گا تو اس سے پالے گا بھی اچھے چیکس تقریباً ہیلتی ایکٹیف چیکس ہوں گے تو اس طرح آپ نے یہ کرنا ہے ایک تو آپ نے بریڈ ایک ہوگی بریڈ دھائی سے تین مہینے تک آج نکلتی ہے چیکس بھی دوسرا آپ نے کیج بھی کیج لگانے تو یہ کلونی ٹائپ اگر آپ کے پاس کم پیر ہیں تو پھر کلونی لگائیں کافی دوست کمنٹس بھی کر رہے تھے ہم کلونی لگائیں تو کتنے پیر چھوڑیں اور یہ دیکھیں میرے پاس دس بھی دس کی کلونی ہے اس میں میں نے تقریباً آر سے دس پیر چھوڑے ہوئے ہیں اور باقی کیج بھی کیج ادھر بھی کیج لگے ہوئے سولان خانوالا اندر بھی کیج لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر درافت کے اوپر بھی میں نے کیج لگائے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے بریڈ میرے پاس تو اچھی آ رہی ہے تو پٹھے بھی میرے پاس موجود ہیں اور کوئی بھی لینا چاہے تو پٹھے بھی مل جائیں گے ماشاء اللہ سے میں سہل بھی کرتا ہوں اور یہیں سے بھی لے کے جاتے ہیں میرے سیٹ اپ سے ہے جی دوستو اب کافی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مرنے کے ان کی شرح کیا ہوتے ہیں کافی دوست سردیوں میں یہ مر جاتے ہیں کافی دوست یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں سردی میں بچانا پڑتا ہے گرمیوں میں یہ کم مرتے ہیں اور سردیوں میں زیادہ مرتے ہیں ان کی جو پریڈنگ سیزن میں وہ بھی گرمی میں ہے اور یہ مرتے بھی گرمی میں یہ جون میں میں دیکھا یہ گرمی میں پڑے ہوتے ہیں پر پھیلا کے ان کو زیادہ گرمی لگتی ان کو زیادہ سردی لگتی ہے جو ہی ان کو سردی لگتی ہے یہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی یہ مر جاتے اور اس کے علاوہ جو فیڈ بغیرہ ہے ان کو آپ کیا چیز دے سکتے ہیں فیڈ میں تو میں تو ان کو چینہ اور کنگنی دیتا ہوں کنگنی ایک تو گول کنگنی ہوتی ہے دوسرا ایک تو سیمپل کنگنی ہوتی ہے تو میں سیمپل کنگنی ان کو دیتا ہوں گول کنگنی میں زیادہ تر ان کو نہیں کھلاتا تاکہ وہ تھوڑی گرم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور زیادہ تر چیزیں باجرہ بھی کبھی کبھی جو میں مکس کر دیتا ہوں وہ باجرہ جو ڈبل تیتر والا باجرہ ہوتا ہے بری باجرہ اس کو کہتے ہیں وہ میں ان کو ڈالتا ہوں آج کل تو گرمیاں چل رہی ہیں آج کل میں ان کو مکس نہیں کرتا وہ باجرہ میں صرف چین اور کنگنی ان کو دے رہا ہوں تو بریڈ بھی اچھی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ باجرہ کافی دو سے یہ کہہ رہے ہیں ہم باجرے پر پاہ رہے ہیں میں نے باجرے پر پاہ لیتے لیکن ان کے جو چیکس ہوتے ہیں وہ اپس پیر ہو جاتے ہیں باجرہ جلدی ان کو حضم نہیں ہوتا تو بعض اوقات ان کے قبض ویرہ ہو جاتی ہے اور بچے مر جاتے ہیں تو ان کو زیادہ تر آپ جو چیز کھلانی ہے تو چین اور کنگنی مکس کر کے کھلائیں ان کو زیادہ وہ اس سے اچھا زبردست ریزالٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کنگنی نہ مکس کریں چینہ بھی ان کو کھلا سکتے ہیں میں چینہ بھی بعض اوقات ان کو کھلاتا ہوں زیادہ تر کنگنی اور چینہ مکس کر کے ان کو کھلاتا ہوں ان کی جو مننے کی شرح ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اب میں آ جاتے ہیں ان کو میڈیسن کون سے یوز کرانی ہے کافی دوزیاں پوچھتے ہیں بھئی ہمارے جو برزیں بریڈ نہیں کر رہے ان کو کون سی میڈیسن دینی چاہیے دوست میں تو وہ میڈیسن دیتا ہوں جو میں سارے پرندوں کو دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے کلچم پی کا استعمال کرتا ہوں ان میں اور اس کے علاوہ ویڈالین ایم کا استعمال کرتا ہوں اور سردیوں میں میں نے ان کو باجرے کے اندر فش ایل کیپسول بھی دیتے ہیں ایویان کے کیپسول بھی دیتا تھا سردی میں بریڈ زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ گرمی میں ہوتی ہے اس لئے ان کو بچانے کے لئے میں یہ تین چار چیزیں یوز کرتا تھا اب میں ان کو گرمیاں چل رہی ہیں اب بھی میں ان کو تقریباً جو کلچم پی کا سیرف ہوتا ہے وہ تقریباً ہفتے بعد میں ان کو دے دیتا ہوں تاکہ ان کے اندر جو کلچم کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے کیونکہ ان کی جو بریڈنگ سیکل ہے وہ چلتا رہتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ایکز لے کرتے رہتے ہیں چلتا ایک ہفتے Ber 97ちゃん nous ، جو بھی ان کو بھی ضمن hypocrی نہیں ہے اس کے اندر دے دور پانی اور ایک لٹر پانی اس کے اندر میں دو بوتر میںでکان ڈال دیتا ہوں بہتر کے بوتر چمچ ہوتے ہیں ایک ہفتے میں ڈال دیتا ہوں جو ان کا نیسٹنگ مٹیریل ہے وہ کون سا یوز کرنا چاہیے دوستو میں تو گدا گاس ہی یوز کراتا ہوں یہ عام آپ کو مل جاتی ہے گدا گاس جہاں سے یہ راستہ بھی پڑی ہوتی ہے میں تو دھیات میں رہتا ہوں بجھے تو بہت زیادہ مسئل نہیں ہوتا کیونکہ میں ان کو ڈال لیتا ہوں وہ آپ کو میں چیک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ جو گھری کا کھوپا ہوتا ہے چھلکے ہوتا ہے وہ بھی آپ ان کو ڈال سکتے ہیں لیکن بہت ہی کم اقدار میں یہ گونسٹا بناتا ہے تکریباً چار سے پانچ دانی کرتے کر یہ ایکز لے کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں میرے پاس بہت ایسے پیئر بھی ہیں جو بلکل ہی جو مٹیریل یوز نہیں کرتے وہ ایسی ایکز لے کرنا شروع کر دیتے ہیں چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح ان کا انکرنیسٹی مٹیریلہ یوز ہوتا ہے جی دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں بریڈہ آپ تیک کریں یہ دیکھیں اس میں آپ تنکے دیکھیں اتنے کم تنکے میں یہ ایکز لے کر دیتا ہوں اور ایک اور ساتھ والی فی میل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس نے بلکل ہی جو نسٹنگ مٹیریلہ یوز نہیں کیا ہے یہ اس کے اندر بھی ایکز لے کر دیتا ہوں ابھی یہ دیکھیں اس میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں اس میں فی میل بیٹھ ہوئی ہے یہ دیکھیں اس میں دیکھیں یہ بھی ایکز لے کی ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی نسٹنگ مٹیریلہ یوز نہیں کیا ہوا اور آپ کو میں ایک اور دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نگر آئے اس میں ابھی چیکس نکلے ہیں میں چیکس بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں نسٹنگ مٹیریلہ بلکو کم استعمال کیا گیا ہے یہ چیکس بیٹھا ہوا اس کا یہ دیکھیں ابھی یہ چار سے پانچ دانے تقریباً یوز کر رہے ہیں انگر نسٹنگ مٹیریل کے یہ دیکھیں اس میں چیکس نکلا ہے یہ آپ جگہ بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں کتنی کم ہے اس میں چیکس نکلا ہے جی دوستو یہ تھی کچھ معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ دوستوں کچھ سوالات تھے جو میں نے اس کے جواب دیئے کافی دوست یہ کمینٹس کرتے ہیں آپ نے ڈاو رکھ کے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات دیں جو کمینٹس ہیں ایک ہی بار جواب دے دوں تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند دیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر اس سے پہلا بھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کرنے اور ساتھ والے بیل لائکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپنی چینل پر اپلوڈ کروں وہ ہمیشہ نوٹفکیشن کا ذریعہ آپ کے پاس پہنچیں دوستو دوہوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار لگے گا اللہ حافظ